اسلام علیکم ویورز آپ سب کو پہلی سہری بہت بہت مبارک ہو اگین آپ کو رمضان مبارک ہو رمضان باقی بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور مجھے تو رمضان کا مہینہ بہت بہت اچھا لگتا ہے ایک رمضان کا مہینہ مجھے ویسے تو سارے مند ہمارے اسلامی جو ہیں وہ بہت اچھے لیکن مجھے رمضان کا مہینہ اور ایک ربی اول یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہاں میں دودھ پر سے ملائی اتا رہی ہیں کیونکہ جب سب اٹھیں گے تو پراتے کے ساتھ آج ملائی اور اس میں میں چینی ڈال کر رب دوں گی اور سب ابھی سو رہے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا ہے میں تقریباً پونے چار کے قریب اٹھی تھی اور وہ بھی میں نے الارم لگایا تھا مرنہ میری آنکھ نہیں کھل نہیں تھی کیونکہ میری جو روٹین ہے وہ چھ ساڑھے چھ بجی کی جب بچے سکول جاتے ہیں تو ان کی بھی ٹائمنگ جو ہے وہ بلکل چینج ہو گئی ہے ساڑھے ساتھ بچوں نے جانا ہے اور میں نے یہاں بنائی ہے چائے چائے بنانے کے بعد میں جاؤں گی روم میں ہزبن کو اٹھاؤں گی امی کو تحریم کو برہان آیان تو سوئیں گے انہوں نے تو روزہ نہیں رکھنا ہے اس لیے ان بچوں کو نہیں اٹھانا ہے لاؤنچ میں جو ہے وہ ہم سیری کریں گے تاکہ برہان اور آیان ڈسٹرپ نہ ہوں اور تو میں کہہ رہی تھی کہ واقعی برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ہمارے جو مہنگائی ہے وہ اس برکتوں کے مہینے کو ہمارے لیے بہت بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ ہاں ایسے یہ مشکل کر دیتی ہے تو آپ دیکھیں چار بج رہے ہیں اور اس روم میں جو ہے وہ سو رہے ہیں ہزبنٹ خراتے لے رہے ہیں اور ان کو اٹھانے میں اتنا اتنا مجھے مشکل ہوتی ہے بہت باہر آکے ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور اسی طرح جب وہ آفیس جاتے ہیں تب بھی بچوں کی طرح بار بار آکے اٹھا ہو تو پھر کہیں جا کے وہ اٹھتے ہیں تو سہری کے ٹائم میں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے تقریباً ایک گھنٹہ یا دس منٹ اسی طرح سے تھا اور وہ چھوٹے والے روم میں سو رہے ہیں بچے اور امی آپ دیکھ سکتے ہیں بھی تک کوئی بھی نہیں اٹھا تھا اسی لئے میں نے جلدی جلدی سے پہلے سہری تیار کی تھی کہا جب تک یہ لوگ اٹھتے ہیں تب تک میں پھینیاں وغیرہ بھی گھو دوں دودھ میں ڈپ کر کے رکھ دوں اس کو بھی آدھے گھنٹے تک بھی گھونا پڑے گا پھر وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہیں چائے ہماری بن چکی تھی چائے تیار ہو گئی تھی دودھ میں میں نے ملائے ڈال کے رکھ دی تھی اور میں نے فریج میں سے دہی نکال دیا تھا تو یہ سارا جو احتمام تھا یہی جو ہے ہماری سہری ہوتی ہے اتنا ہی ہوتا ہے اور جو بھی سالن ہو رات کا اور انڈے انڈے تو لازمی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں انڈے صرف اور صرف جو ہے میرے ہزبن جو ہے وہ ہی کھاتے ہیں اور کوئی بھی نہیں یہاں پر میں نے نا پھینیوں میں چینی ڈالی تھی تو ساتھی تھوڑا سا گرم دودھ نا گرم گرم وہ میں نے پھینیوں میں ڈال کر اس کو تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ پھول جائیں گے اور جب سب سہری کریں گے تو پھر کھائیں گے ہم آرام سے آٹا میں نے رات کو ہی گون دیا تھا میں نے سہری والا سین رکھا ہی نہیں تھا سہری میں اتنا زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر پروپر آٹا گون دو پھر ایک دم جو فریش آٹا ہوتا ہے اس کے پراتے بھی اچھے نہیں بنتے ہیں اس لیے یہی میری ہوتی ہے روٹین کے رمضانوں میں آٹا جو ہے وہ نا رات کو ہی گون دا ہوا ہو تاکہ بس صبح جلدی جلدی سے پراتے بنیں ہلکی گھی کی روٹیاں بن جائیں اور جلدی سے سہری تیار ہو جائے تو یہاں تحریم صاحبہ اٹھ شکی تھی اس لیے وہ شوٹ کر رہی تھیں کیمرہ تحریم کے ہاتھ میں میں نے پکڑایا تھا میں نے کہا چلیں سہری کا ویلوگ ایک ٹاپر بناتے ہیں اور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سہری کس طرح کی ہے سہری میں ہم نے کس چیز کا احتمام کیا ہے ماما ہندر اومنٹ تیار کر رہی ہیں ہمارے لئے ہستان جو ہم کہا ہے ہمارے لئے آپیں اومنٹ تیار کر رہی ہیں آج میری پہلی سہری ہے ہم سب کی اور میں نے روزہ رکھا ہے پرانے نظر سو رہا ہے بہت آرام سے مجھے اٹھایا ہے سہری کے لئے کیونکہ میں نے روزہ رکھا تھا خوش کر رہی ہیں خوش کر رہا ہے بگا alguma دائی ٹھیک ہی ہے وہ جانتے ہیں میں نے روضہ رکھا ہیا میں نے مجھے سوا سوا اٹھا دیا کہ آپ کا روزہ آپ اٹھو ساری کرو مجھے تینی نید آ رہی تھی جب میرا مجھے یاد آ رہا ہے جب میں چھوٹی ساری میں روزہ میں نہیں رکھتی تھی تو میرے رام سے سونا اور رام سے اٹھیں میں نے نوشتہ کرنا مجھے نید آ رہی ہے روزہ آ رہی نہیں کیا میں نے روزہ رکھ رہا ہے اس پتہ سے آپ چا کرنیے در میں کیا دریو سالنگرم کر رہی ہے سہری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں ہیں سالن ملائی دہی میں بتاؤں ہوں ہائی گائی میرے سے آپ سب کو حمدان کی خوشی ہے سہری مبارک آج ملائی پاری سہری ہے آج ہمارے سہری میں دستخان پر دودھ ہے دہی ہے ملائی ہے سالن ہے رنیا ہے ہینیا ہے چاہ ہے انڈا جو ہے وہ صرف آپ کی لئے ہمارے گرمے انڈا سہریوں میں کوئی بھی نہیں کھاتا ہے رمضان میں سوائے شان کے شان انڈے بہت کھاتے ہیں اور یہاں پر ہے سادن جو رات کو بنایا تھا چکن آلو کا یہ ملائی ہے دہی ہے دہی ملائی ہے دہی ہے جیسے ہی لگ رہا ہے میں نے چائے بھی گرم کرنے رکھی ہے میں چائے گرم کر رہی ہوں بڑا چمچ سہی ہے نا ٹھیک ہے اسی سی چلا جائے گا چائے بھی ہو گئی ہے گرم پھینیاں میں نے جب میں اٹھی تھی نا سوکے میں نے تبھی بھی گو دی تھی اب اس میں گرم دودھ اور ڈالوں گی کیا ہوا نہیں کوئی بھی نہیں آیاں سے کوئی بھی نہیں کھاتا شاک سے یہ لے بھائی چائے پکڑیں دہاں سے گرم گرم چاہے اور ایک ہاتھ میں میرے موبائل دے یہ نہ ہو چاہے تہریم کے اوپر کیا کہنے میں سہری پھینی بھی نہیں آیا تو یہ اٹھی سہری پھینی کا جو باؤل ہے یہ صرف آپ کے لئے نہیں کٹوریوں میں ڈال کے سپریکس دے دی آپ کیا سمجھ رہے ہیں ساری آپ کیلئے بنائیں پھینی کھانا کٹوری بھر کے اور دہی بھی کھانا اچھی میری شکر میری شاہی کھائیں وہ والی کم والی تھی میری چلی یہی دے دیں پاتما کھالو اچھی طرح سے پھر بھوک لگی گی آپ کی سکول میں شاک شاک میں جو ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے نماز پڑھ کے سونے آپ بجو کریں میں بجو کروں گا آپ نماز پڑھیں گے لانا آپ کٹھیں گے تو ہم لوگوں نے سب نے یہاں پر روزی کی نیت کر لی تھی اور اب پڑھیں گے نماز فجر کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا سو جاؤں گی کیونکہ اب میں نے اٹھنا ہے سات بجے سوری دوبارہ بچوں کو جانا ہے اسکول اور اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں افتاری کا ولاغ